اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں گے آج دوستو الحمدللہ موسم بہت خوبصورہ چیک کریں یہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ پرفیکٹ موسم ہے اتنی زیادہ دوب بھی نہیں ہے تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے ہلکی ہلکی اور رحم اللہ تھنڈا موسم ہے یہ چیک کریں ہو سکتا ہے کہ آج بارش آئے اور دوستو میں نے ایک کام سوچا ہے آج ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا بجیز کا کیج ہوتا ہے نا اس کو ہم اکثر جب گرمیاں دیتی تو دوسرے سان میں رکھتے ہوتے تھے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی وہ بجیز کا کیج ہمارا اس کو ہم نے دوسرے سان میں رکھنا ہے کیونکہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سامنے دھوپ پڑتی رہتی ہے اور اس بیچارے کو یہ والی جو سائد ہے نا دوستو اس سائد سے دوستو ہمیشہ دھوپ آتی ہے اس کے اوپر اور یہ بیچارے جو ہمیرے پرندے ہیں نا گرمی کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں اور اس دفعہ تو انہوں نے دوستو کوئی خاص بریڈ بھی نہیں کی بس میرا خیال ہے پورے سیزن میں کوئی انہوں نے دو بچے ہی نکالیا ہے اس کے زیادہ کچھ بھی نہیں اکثر ہی انہوں نے انڈی بہت جانتا دیئے ہوئے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ انڈی پھینک دیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اگر یہاں سے نظر آتا ہے تو ایک منٹ یہ اوپر سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس مٹکی میں بھی انہوں نے انڈی دیئے ہوئے ہیں وہ اس سے نیچے والی جو مٹکی ہے اس میں بھی آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں اس میں بھی انڈے ہیں انڈے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں یہاں چیک کرتے ہیں باقی ان میں کوئی نہیں ہے آج دوستو ساری مٹکیاں چیک کرتے ہیں نہیں تو یہ ہوتا تھا کہ ہر موسم میں انہوں نے اچھی بریڈنگ کی ہوتی تھی ہر مٹکی میں چار تین چار تین چار بچے ہوتے تھے لیکن اب سے بلکل ہی نہیں انڈے آتے ہیں ان کو پھر باہر پھینک دیتے ہیں آج بھی شاید انہوں نے کوئی انڈا پھینکا اور نہیں آج تو کوئی نہیں پھینکا میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انڈا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انڈا ٹوٹا ہوا ہے اس کے شل پڑے ہوئے ہیں سارے اور باقی اگر یہاں سے آپ کو نظر آئے باقی مٹکیوں میں بلکہ میں نا دوستو میں کیج کے اندر جاتا ہوں پھر آپ کو باقی ساری مٹکیاں دکھاتا ہوں کہ انڈے آئے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے کھول لیا جی دروازہ اور میں جاؤں گا بھی انڈا یہ اور شور کیوں مچا رہے ہو کچھ بھی نہیں میں جس انڈے دیکھوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انڈا ہے لیکن کوئی بچہ نہیں یہاں پہ بھی انڈے ہی انڈے ہیں یہاں پہ بھی یہ جی دیکھتا ہے انڈوں نے انڈے دیئے ہوئے لیکن ان میں سے بچے نہیں نکلتے اکثر یا تو یہ آپس میں جب لڑائی کرتے ہیں تو ان کو باہر پھینک جاتے ہیں یا ویسے ہی انڈوں کو ان میں سے خود ہی مٹکی سے باہر پھینک جاتے ہیں تو اس پہ کوئی بریڈ نہیں دینے اس لئے میں نے سوچے کیوں نہ ہم ان کو اٹھا کے واپس اپنی جگہ پہ رکھیں گے وہاں پہ موسم تھوڑا بہتر ہوتا ہے وہاں پہ ڈیریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی دوپ نہیں پڑتی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چھاؤں میں رہیں گے ہوا وغیرہ بھی لگتی رہے گی تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا یہ گرمی کی وجہ سے تو ابھی چل دیں ان کو یہاں سے اٹھا کے ادھر ہی واپس رکھتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو ہم یہ والا کپڑا یہ والا اٹھا لیتے ہیں دبل دبل ہیں پھر ایزی ہو جائے گا پھر ہم پکڑ کے اس کو پھر اس سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بغیر اٹھانا بھی ایزی ہوگا اور آرام سے وہاں پہ پلیس بھی ہو جائے گا پھر جب وہاں پہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ پھر اس کو اٹھا مطلب یہ چیزیں اوپر رکھ دیں گے اب یہ ہٹ گیا تو ہم یہ اٹھا سکیں گے دوستو ابھی ہم یہ کرتے ہیں یہ اندر جو پانی بغیر ہے اس کو ہم نکال دیکھیں تاکہ یہ گیب نہ جائے پھر بیٹے اٹھائیں اس کو دوبارہ پھر دیکھیں سچ Expedkheid ایزید نے جانا ہے اس کا دوبارہ پھر دیکھیں آپے کہ افہم ہمارے ہیلپ کروانے کے لیے آچہ ایزید، جانا تو آپ نے جب ہلا کرتے ہیں چشہ ہی جائے کشہ ہی جائے تو ابھی دوس تو ابھی انہوں نہیں بھی انہوں والے بھر زیادان مالے آجہ موسیقی خلال 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 خ دوستو اس کو تو ہم نے رکھ دیا ادھر اب ہم نے ایک کام کرنا ہے اس کے اندر سے جو چیزیں ہم نے نکالی تھی مطلب ان کے پانی اور ان کا کھانا وہ واپس اس میں ڈال دیتے ہیں اب یہاں پر یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھے اوپر سے بھی مطلب فل سپورٹ ملی ہوئی ہے یہاں دوپ پڑتی ہی نہیں ہے اب ویسے بھی چونکہ اب گرمیو کا موسم ہے یہ بچاری جوتا ہے دوپ میں زیادہ کچھ ہوتے ہیں تو پہلے تو وہاں درخت کے نیچے تھی ڈیریکٹ دوپ بھی پڑ رہی تھی اور یہ ڈیسٹر بھی ہو رہے تھے لیکن اب یہی جگہ ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے دوپ صبح کے ٹائم ہوتی ہے تب تک ہم وہ کور کر لیں گے اوپر سارا سامان ڈال دیں گے ان کا اور باکی اس ٹائم بارہ بجے تک دوپ ہوتی ہے ہلکی ہلکی وہ بھی پوری نہیں ایک تھوڑا سے حصہ پہ ہوتی ہے اس حصہ کو کور کر لیں گے اور جب دوپ ختم ہو جائے گی م ماشاءاللہ سارے بلکل خوش ہیں صحیح مزے میں کھیل کود رہے ہیں ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے یہ چیک کریں دوستو اب ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ لگ رہا ہے یہاں پہ لیں جی دوستو ہم نے اب یہاں رکھ دیا اس کو اور دوستو ساتھ یہ والا جو سمال ہے اس کو بھی ہم شفٹ کر دیتے ہیں دوسری جگہ پہ تو بلکل مطلب اس کے لئے صحیح سپیس بن جائے گی ان کو بھی یہ سارا یہاں پہ یہ سارا کچھرا پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم یہاں سے اٹھا لیں گے اور اب دو دوستو یہ ان کا سمان بھی ہم مطلعہ پانی وغیرہ اندر رکھ دیتے ہیں لیں جی اس کو بھی یہاں پہ اور ان کا یہ والے جو سٹکس وغیرہ ان کو بھی ہم ٹھیک کر لیتے ہیں یہ ٹوٹ گئی ہے یار چلو کوئی نہیں اور اس کو بھی کہیں ارجسٹ کر دیتے ہیں وہ جئے اس چکم پہ تو ان کا سمان بھی اندر آ گیا اور کیج بھی یہاں پہ شفٹ ہو گیا اب یہاں پہ فیٹ ہو گیا یہاں پہ تو دوستو آج کی ویڈیو کو پھر ادھر ہی ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دینا اور چینل پہ نیو ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کر دی جائے گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ